مدینہ منورہ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حجرت فرمائی اس کے بعد یکے دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے جب کفار قریش کو پتا چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے حجرت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ اکرام مدینہ منورہ چلے گئے صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے حجرت مدینہ کی طرف اجازت دے کر کے ایک آسانی کی راہ بحکمِ الہی فراہم کی تھی تاکہ مسلمان مکہ میں کفار کے ظلم سے بچ کر مدینہ پہنچ کر اتمنان اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے حیرت کا حکم نہیں ملا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ ہی میں مقیم رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے آپ کے ہی ساتھ مکہ میں تہرے ہوئے تھے جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ منصوبے بنائے اس کے لئے انہوں نے کانفرنس بنائی جس کی تفصیل یہ ہے جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیں چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لئے کفار مکہ نے اپنے دارن ندوہ جو ان کا پنچائت کا گھر ہوتا تھا جہاں ان کی بیٹھکیں ہوتی تھی میں ایک بہت بڑی کانفرنس مناقض کی اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جحل، عدبہ، جبیر بن مطعم، نظر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے شیطان العین بھی کمبل اڑے ایک بزرگ شخص کی شیخ کی صورت میں اس کانفرنس میں آ گیا قریش کے سرداروں نے نام و نصب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر سکوں یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کاروائی شروع ہو گئی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو شیخ نجدی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقینا ان کے جانیتار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے ابو الاسود ربعہ بن عمر آمیری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں اس طرح ہم ان کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے روک سکیں گے اور ہمیں ان سے نجات مل جائے گی یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اسرائے پر لعنت کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر اور دلکشی ہے خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دوگے تو یہ پرے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع و فرما بردار بنا لیں گے اور اب پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر لے کر تم پر ایسی الغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے آجیز و لاچار ہو جاؤ گے اور پھر بجز کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی اس لیے ان کو جلاوتن کرنے کی تو بات مت ہی کرو ابو جہل بولا کہ صاحبوں میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ رائے کیا ہے تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہدر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب اکبارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا ظاہر ہے کہ خاندان بنو حاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا یعنی کمپنسیشن کی رقم ادا کر دیں گے ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اشل پڑا جو شیطان تھا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے اس کے سوا کوئی اور تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی چنانچہ تمام شرکہ کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلی سے شورا برخواست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عظم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندر جزائل آیت میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيمُ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا شہر بدر کر دے یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کیا تھی آگے ہم اسے بیان کریں گے کہ وہ خفیہ تدبیر کیا تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر فرمائی اور کفار کی ساری پلاننگ کو اور کفار کی سارے منصوبے کو کس طریقے سے تہس نہس فرما دیا جب کفار مکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے اپنی کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبرائیل عامی رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئے اور حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو کچھ مشورہ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ پربان یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوا اور کوئی موجود نہیں اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو چکی تھی حضور صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالی نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار مہینے سے دو اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قیمت دوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل نخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت بہت کم عمر تھی لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھار کر دو ٹکڑے کیے اس میں سے ایک توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا مو باندھا یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذاتن نطاقین دو پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ ابن عرائقت تھا جو راستوں کا ماہر تھا رہنمائی کے لئے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرت کر کے فرمایا کہ تین راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غارے ثور کے پاس آ جائے یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے بخاری شریف باب حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جل اول میں اس کا بیان موجود ہے کاشان نبوت کا محاصرہ کس طریقے سے کیا گیا اور کس طریقے سے اسے گھیرا گیا اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بترین دشمن تھے مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑ کر میرے بستر پر سوئے رہنا اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کر کے سوم کر کے مدینہ چلے آنا یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرہ کا موقع تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اگرچہ ننگی تلواریں آپ کے سر پہ تھی لیکن اس دن آپ کو بہت چین کی نیند آئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں فرمایا وَقِیتُ بِنَفْسِ خَيْرَ مَمْ وَتِعَسْتَرَا وَمَنْ تَعْفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْحَجْرِي میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اُز ذاتِ گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا تواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں رسولِ الٰہِ خَافَ اَنْ يَمْكُرُوا بِهِ فَنَجَّاهُ ذُتَّعُ لِلْإِلَاهُ مِنَ الْمَكْرِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفارِ مکہ ان کے ساتھ خپیہ چال چل جائیں گے مگر خداوندِ محربان نے ان کو کافروں کی خدفیہ تدبیر سے بچا لیا حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسترِ نبوت پر جانِ ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ ملی اور سورِ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے خانہِ نبوت سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں چنانچہ ان کور بختوں بد نصیبوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے سے نکل کر مقامِ حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہرِ مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ وہ بھی اسی جگہ آگئے اور اس خیال سے کہ کفارِ مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غارِ ثور میں پہنچے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سراخوں کو بند کیا پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا سراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یارِ غار کے پاؤں میں کاٹا مگر حضرتِ صدیق جانیتار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوابِ راحت میں خلل نہ پڑ جائے مگر درد کی شدت سے یارِ غارِ مصطفیٰ کے آنسوں کی دھار کے چند قطرات سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخصار پر نتار ہو گئے جس سے رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یارِ غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے پوچھا ابو بکر کیا ہوا عرص کی کہ یارِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے یہ سن کر حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعابِ دہن لگا دیا جس سے فوراں ہی سارا درد جاتا رہا حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین رات اس غار میں رونق افروز رہے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزن حضرتِ عبداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو غار کے مو پر سوتے اور صبح صویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرتِ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چرہگاہ سے بکریاں لے کر گار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجرار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے یارِ غار یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپر کرتے اور یہ دونوں حضرات اس دودھ کو نوش فرماتے حضورِ عقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غارِ تور میں تشریف فرما ہو گئے ادھر کاشانِ نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بسترِ نبوت پر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ظالموں نے تھوڑی دیر آپ عضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش و جستجوں میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا یہاں تک کہ ڈھونٹے ڈھونٹے غارِ تور تک پہنچ گئے مگر غار کے مو پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرہ لگا ہوا تھا یعنی غار کے مو پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے یہ منظر دیکھ کر کفارِ قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی کفار کی آہت پا کر حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر سکون و اتمنان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی وہ جانتاریاں ہیں جن کو دربارِ نبوت کے مشہور شاعر حضرتِ حسان ابنِ ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب اپنے اشار میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں وَثَانِ اُثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِیفِ وَقَدْ تَافَ الْعَدُوُ بِهِ اِذْ سَعْدَ الْجَبَلَىٰ وَكَانَا حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلَا اور دومے کے دوسرے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے اردگر چکر لگا رہا تھا اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر اپنے قریب نہیں کیا اور نہ ہی ان کے برابر کسی کو مرتبہ اور مقام عطا کیا بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غارت تور سے باہر تشریف لائے عبداللہ ابن عرائقت جس کو رہنمائی کے لئے قرائے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا وقراردار کے مطابق دو اونٹنیاں لے کر غارت تور پر حاضر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فخیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے اور عبداللہ ابن عرائقت آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک سو اونٹ انعام ملے گا اس قدر گران انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاقب میں گئے دوسرے روز مقام قدید میں ام معبد آتکہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے سہن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے دریاف فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے ام معبد نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دولوں ام معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور دودھ اتنا نکلا اتنا نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور ام معبد کے تمام برطن دودھ سے بھر گئے یہ موجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے خاون دونوں مشربہ اسلام ہو گئے روایت ہے کہ ام معبد کی یہ بکری اٹھرہ ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرمات کا سخت قہت پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خوشک ہو گیا اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہتی تھی جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہ سوار سراغہ ابن مالک ابن جاشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تاقب کرتا نظر آیا قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا مگر سو اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی انعام کے لالش نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے پترے لی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا سراغہ یہ موجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کامپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا سراغہ کی لاچاری اور گریہ وزاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آگیا دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا اس کے بعد سراغہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لگ دیجئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراغہ کے لئے امن کی تحریر لگ دی سراغہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوڑ گیا راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تھا تو سراغہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے تھے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں واپس لوٹتے ہوئے سراغہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں بطور نظرانہ پیش کیا مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا بخاری باب حجرت نبی جلد اول میں اس کا بیان موجود ہے سراغہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ تائف و ہنین سے فارغ ہو کر جعلانہ میں پڑاؤ کیا تو سراغہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا واضح رہے کہ یہ وہی سراغہ ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا غیب کی غبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے سراغہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کے کسرہ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے اس ارشاد کے برسوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور کسرہ کے کنگن دریا دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاڑ دار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراغہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیئے اور فرمایا کہ اے سراغہ رضی اللہ عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرہ سے چھین کر سراغہ بدوی یعنی دیہات کے رہنے والے کو پہنا دیا حضرت سراغہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوبیس حجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو برائدہ اسلمی قبیل بنی سہم کے ستر سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے آیا کہ قریش سے ایک سو اونٹ انام میں مل جائیں گے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں جمال و جلال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً یہ کلمہ پڑھ کر شہادت کی اللہ کی وحدانیت کی شہادت و گواہی دے کر دامن اسلام میں داخل ہو گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنہ ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر بان دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے پھر دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے تاردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے اسے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام کی جگہ بھی ہوگی اس سفر میں یعنی سفر حجرت میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بیٹے ہیں یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نظرانہ پیش کیے جن کو تاجدار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا اب وہ مبارک گھڑی تھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ افروز ہونے والے تھے اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچہ تھا اس لیے اہل مدینہ آم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے روزانہ صبح سے نکل نکل کر شہر کے باہر سراپہ انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسنت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوڑ جاتے ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے اس نے باعواز بلند پکارا کہے مدینہ والوں لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا وہ مرکز رحمت آ گیا وہ رحمت اللی العالمین آ گئے یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار نبی کریم روف و رحیم علیہ السلام والتسلیم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرے تقبیر کی آوازوں سے سارا کا سارا مدینہ گونج اٹھا مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قبا بنی ہوئی ہے بارہ ربیو الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے اللہ اکبر کا پرجوش نارا مارا چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلات و سلام کا نظرانہ عقیدت پیش کرتے اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ رضی اللہ علیہ مجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹہرے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے وہ بھی مدینہ آگئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا اور حضرت کلثم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے اور اللہ کی برکتیں سمیٹنے لگے اللہ اکبر عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولیاء اور صالحین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے نورانی اجتماع سے ایسا سماں بند گیا ہوگا کہ غالباً چاند سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان سے زیادہ روشن ہے یا حضرت آج انجمن آسمان انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان زیادہ روشن ہے اور شاید خاندان امر بن عوف کا بچہ بچہ جوشِ مسررت سے مسکرا مسکرا کر زبانِ حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا ان کے قدم پہ مینیتار جان جن کے قدمِ ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشکِ چمن بنا دیا چمن بنا دیا الحمدللہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم نے آپ سامعین کے نظر کی آپ نے مکی زندگی کے مختلف واقعات کو سمات کیا انشاءاللہ رزیم اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بھی آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکت المکرمہ سے ہجرت فرمائی تو جب مدینہ پہنچے سب سے پہلے قباہ میں قیام فرمایا یہ ہجرت کا پہلا سال تھا یہاں سے ہجری تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے قباہ میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی خجوریں سکھائی جاتی تھی اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباہ کے نام سے مشہور ہے اور تقوے والی مسجد کی نام سے جانی جاتی ہے اور جس کی شان میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ انْ تَقُومَ فِي فِيهِ رِجَانٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحْرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَحْرِينَ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالی پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جس میں نازک خم ہو جاتا تھا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانتار اصحاب میں سے کوئی ارز کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماباب قربان ہو جائیں آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لئے چھوڑ دیتے مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے اور تامری کام میں جوش و ولولا پیدا کرنے کے لئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے کہ افلاحا من یعالج المسجد و یقرأ القرآن قائم و قائد و لا یبیت اللیل عنہ راقدا وہ کامیاب ہے جو مسجد تامیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا مسجد الجمع چودہ یا چوبیس روز کے قیام میں مسجد قبع کی تامیر فرما کر جب جمع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبع سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں قبیل بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لئے دوڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتدار بنو نجار ہتیار لگائے قبع سے شہر تک دور یہ صفے باندھے مستانہ وار چل رہے تھے آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشکین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑ گئی اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگی تولع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ہم پر چاند تلو ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہے اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لئے خوش آمدید ہے اے بہترین دعوت دینے والے فَلَبِسْنَا ثَوْبَ يَمْنٍ بَعَدَ تَلْفِيقِ الرِّقَائِ فَعَلَيْكَ اللَّهُ صَلَّهُ مَا سَعَى لِلَّهِ سَعِي تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللہ کے لئے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں مدینے کی ننی ننی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گید گاتی تھی کہ نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری ہم خاندانے بنو نجار کی بچیاں ہیں واہ کیا ہی خوب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والحانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہے بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں جی ہاں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینے غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دورتے پھرتے تھے صحابی رسول برا ابن عاظب اور عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ میں قیام تمام قبائل انسار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ دونوں وقت آپ کے لئے کھانا بھیشتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھا لیا کرتے کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا حصول برکت کے لئے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فیل سے بے پناہ عدب و احترام اور عقیدت و جانتاری کا مظاہرہ کرتے ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خوش کر لیا گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا رات بھر میان بیوی نے سردی کھائی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف پہن جائے اس بات کو انہوں نے گوارہ نہیں کیا سات مہینے تک حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج متحرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے حجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام کا اسلام لانا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوگ در جوگ ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور جو ہی میری نظر جمالِ مصطفیٰ پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعد میں یہ ارشاد فرمایا اے لوگوں سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاو اور رشتداروں کے ساتھ سلح رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو حضرتِ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف بے اسلام ہو گیا حضرتِ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھل بلی مجھ گئی حضورِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کا مدینہ تشریف لانا اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضورِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ابھی حضرتِ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے آپ نے اپنے غلام حضرتِ زید بن حارثہ اور حضرتِ ابو رعفے رضی اللہ عنہ کو پانسو درہم اور دو اون دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائے چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المؤمنین حضرتِ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو مدینہ لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرتِ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہ آسکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص ابن الربی رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی حضرت بیبی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشاں میں تھی انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آگئے ان میں حضرت بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نومان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تہرے مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجمعات نماز پڑھ سکیں اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی عنہ کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو النجار کا ایک باغ تھا آپ صلی اللہ تعالی عنہ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باق کو قیمت دے کر خریدنا چاہا ان لوگوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت عجر و ثواب لیں گے مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں دو یتیموں کی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی مگر حضور سرور عالم جو پوری کائنات میں عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے اس کی قیمت ادا کر دی اور اس کی قیمت ادا کر کے اس جگہ کو خرید لیا گیا اس زمین میں چند درخت کچھ کھندرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھی آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھوٹ کر پھینک دینے کا حکم دیا پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچھی اینٹوں کی دیوار اور خجور کے ستونوں پر خجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں تپکتی تھی اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجز کا یہ شیر پڑھتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے لہذا اے اللہ تو انصار والمہاجرین کو بخش دے اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی اس مسجد کی امارتیں اول طول و عرض میں ساٹھ گز لمبی اور چون گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توصیح ہوتی رہی مسجد کے کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر خجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی اسی چبوترا کا نام صفہ ہے جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں ازواج متحرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہنہ اجمعین کے مکانات مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ کے لیے حجرے بھی یعنی کمرے بھی بنوا دیئے اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاہ میں تھی اس لیے دو ہی مکان بنوائے جب دوسری ازواج متحرات آتی گئی تو دوسرے مکانات بنتے گئے یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے دس دس ہاتھ لمبے چھے چھے ساتھ ساتھ ہاتھ چوڑے چھت وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا دروازوں میں کوار بھی نہ تھے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے اللہ اکبر یہ ہے شہنشاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کاشان نبوت وہ گھر جس کی آستانہ بوسی اور جس کا بوسہ دے رہے اور دربانی جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرماعے سعادت اور بائیت افتخار تھی اللہ اللہ وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش عاظم پر مسند نشین بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں عطا فرما دی اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی اللہ اکبر وہ تاردار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے اس کی حرم سرا کا یہ عالم اے سورج بول اے چاند بتا تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں مگر کیا تمہاری آنکھوں نے کبھی ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی اور کہیں بھی دیکھا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں